نن لیگ کے ایک اور سابق وزیر نیب کے شکنجے میں نیب کراچی نے سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل کو لاہور سے گرفتار کر لیا کامران مائیکل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا ایک موریا پول انڈرپاس منصوبات انازعات کا شکار لڈی اے نے زلی حکومت کے لینڈ ایک وزیشن ریٹ پر اعتراضات اٹھا دیئے تقمینا 26 کروڑ کا لگایا پی سی ون میں صرف چودہ کروڑ ستر لاکھ روپے رکھے گئے امتحانی ڈیوٹیوں کا بہانہ یا مبینہ لاپروائی لاہور کے سرکاری سکولوں میں سالانہ امتحانات کی دیڑشیٹ جاری نہ ہو سکی ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے معاملے پر چپ ساتھ دی چیرمینوں کا آسرو رسوخ ٹینڈر منصوب چیرمین اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبات منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈر منصوب گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس مین ہولز اور سڑکوں کی مرمت کب اور کیسے ہوگی اہل لاہور پریشان ایس پی اقبال ٹاؤن علی رزا کو کملہ سب انسپیکٹر لے ڈوبا سب انسپیکٹر نوید نے روزنامچے میں شکایات لکھی تھی ایس پی علی رزا کو او ایس بی بنا دیا گیا ایس ایچو کی محرر تھانہ سے بدزوبانی کا بھی نوٹیس تھانہ ڈیفینس کے ایس ایچو علی اجوت بھی معتل ایس پی کینٹ واقعے کے انکوائری افسر مقرر بدزوبانی اور بدسلو کی بردارس نہیں کی جا سکتی سی سی پی او دنیا بدلی زمانہ بدلہ ہسپتالوں کی حالت نہ بدلی سرکاری ہسپتالوں کی چھے میں سے چار ایم آئی آر مشینیں خراب ہو گئیں جنرل کی دو سروسز اور جناح کی ایک ایک مشین بند لوگ بارہ ہزار کا ٹیس جیب سے کروانے پر مجبور لاہور نیوز پر خبر چلنے کا مشیر صحت نے نوٹیس لے لیا خراب مشینیں فوری طور پر ٹھیک کرائی جائیں نئی مشینیں خریدنے کے ٹینڈرز جاری کیے جائیں سانے ساہی وال تحقیقات آگے بڑھنے لگیں مقتول خلیل کے لواحقین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع پولس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر وان فائف پر پولس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے احتجاز کیا تو چاروں لاشیں ہسپتال سے لائی گئیں بیان کا مطن خلیل کے بیٹے امیر کا بھی بیان تحریری طور پر جی آئی ٹی کو پیش ترجمان وزیراعلا کہتے ہیں سانے ساہی وال سات روز میں انصاف ہوگا چودہ فروری تک انصاف نہ ہوا تو جنیشنل کمیشن بنائیں گے تنازیات کے حل کے لگے زلہ کی سطح پر مسالحتی قویٹیاں بنیں گی سیف سیٹی پروجیکٹ کا دائرہ ایکار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسیٹیوٹ آف پابلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خود مختاری ملے گی تین شہروں میں کن لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کل آئی ایک اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین کی نامزدگی اسٹرن بائی پاس کے لگے آرازی کی منطقلی کی بھی منظوری پنجاب کا بھینا نے چالیس نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی کاف لیک پھر سے دو ستری ٹرین پر سوار ایک اور وزارت مل گئی پنجاب کا بینہ میں مزید توسی باوریزوان نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا گورنر پنجاب چوہدری سرور نے حلف لیا حلف برداری کی تقریب کے بعد گورنر پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی ملاقات مونس علاہی اور باوریزوان کی بھی شرکت صوبے کے معاملات پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے مونس علاہی کی بھی الہدہ سے ملاقات صوبائی وزیر امار یاسر کا سطیفہ واپس لینے کا فیصلہ وزیر قانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبداللیم خان کا سطیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافی قلمدان دے دیا گیا ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ملکہ ساتھ دیا ملک کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنائیں گے گورنر پنجاب چودری سرور کا فلیٹیز ہٹیل میں تقریب سے خطاب مولانا طاہر اشرفی بولے دینی معاملات میں وزراء علماء سے رہنمائی لیں ملک کو ریاست مدینہ بنا دیں تو دس سال حکومت دینے کو تیار ہیں اب مشکل حالات سے نکل چکے ہیں عمران خان روزانہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں ملک کی تاریخ کا ایک اور نیا سنہری دور شروع ہونے والا ہے ہماری حکومت پانچ سال بعد مزید پانچ سال بھی رہے گی وزیراعظم کے معاملے خصوصی نائیم الحق کا گارڈن ٹان پارٹی سیکریٹریٹ میں تقریب سے خطاب پروپٹی کی خرید و فروک پر آئے ٹیکس میں اضافہ دہور پروپٹی ڈیلرز آسوسییشن میدان میں آگئی ٹیکس آٹھ پیسز سے کم کر کے دو فیصد کیا جائے ڈی سی ریٹ میں اضافہ واپس لیا جائے نون ٹیکس فائلر پر پچاس لاکھ ٹیکس کی شرط ختم کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو بھرپور اعتجاز کا اندیا ٹیکس نظام پیچیتا ہے آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسمگلین کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں علیمہ خان سے قانون کے مطابق ٹیکس ریکووری کی جائے گی چیرمن ایف بی آر جہانزیب خان کا اقبال ٹاؤن میں کانفرنس سے خطاب اے پی ایم ایل کے چیرمن ڈاکٹر امجد کی اپنے تمام ساتھیوں سمیت پی ٹی آئے میں شمولیت برکت مارکیٹ میں شمولیت کی تقریب کا ہے تمام سیکرٹری جنرل تحریک انصاف ارشد داد نے پارٹی میں خوش آمدید کہا بولے پارٹی نے نئے ارکان کا اضافہ حکومت پر عوامی تحفظ کا نتیجہ ہے عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہمارا ساتھ دیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ملک ترقی کرے گا تو کون ترقی کرے گی وہاں منتقل کیا جائے جہاں سہولیات ہوں نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر لیول کنٹرول ہے کم نمک کم چکنائی کم پروٹین والی غیزائیں استعمال کریں ہر وقت ماہرے امراض قلب کی ضرورت ہے میڈیکل بورڈ کی نواز شریف کی بیماری سے متعلق سفارشات لاہور نیوز کو موسور دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت شہریوں کی عمارتیں غیر قانونی قرار دینے والوں کی اپنی عمارت غیر قانونی لیٹن روڈ پر ٹیپا کے ہیڈ آفیس کی عمارت نقشے کی منظوری کے بغیر بننے کا انکشاف عمارت الڈی اے سے خریدی تھی ڈائریکٹر ٹیپا کا محقب سکولوں میں سولر پینل لگانے کا معاملہ دو سالوں بعد بھی سکولوں میں سولر پینل نہ لگ سکے محقب نے پینل لگانے کے لیے نئے سریح سے معلومات جمع کرنا شروع کر دی تمام ڈسٹریکٹ ایڈوکیشن آثورٹیز کو مراصلہ جاری کھوکر پیلس سمیت دیگر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ لڈی اے افسران کے گش شکنجہ کرسنے لگا انٹی کرپشن نے کل لڈی اے کے چھے افسران کو طلب کر لیا باگ بانپورا میں مدرسے کے کاری کا مبینہ تشدد ساتھ سالہ طالب علم جام بحق لواہکین کا میت پریس گلپ کے باہر رکھ کر احتجاز کاری کی گرفتاری کا مطالبہ متوفید لالا موسا کا رہائشی تھا چہمہ قبل لاہور آیا پولس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یوٹن پاکستان ہاکی فیڈریسن اہدے داروں کی عجب منطق اسطیفے کے بعد دوبارہ اہدے پر براجمان کوچز کے بعد جنرل سیکیریٹری شہباز سینئر نے بھی اہدہ سنبال لیا ہاکی ٹیم کی ناقص کارکردگی کا مل با حکومت پر ڈال دیا ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اطراف سرفراز احمد نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بابر آزم نے تینوں فارمیٹ میں پرفارم کیا پی ایس ایل سے اچھے کھلاری ٹیم کو مل رہے ہیں مکی آرثر کی پریس کانفرنس ڈاکٹرز کون کا انوان انتیسویں سالانہ بین الاقوامی فیملی میڈیسن کانفرنس کا آغاز پل کانٹینینٹل ہوتل میں افتتاہی تقریب کا ہے تمام پہلے روز خواتین کے امراض کے حوالے سے آگاہی لیکچرز اور مرسائیکل کے چین اور ٹائر میں پھنسنے والا کپڑا موت کا پھندہ خواتین مرسائیکل پر کپڑوں کو لپیٹ کر بیٹھے ہیں سی ٹی ٹرافک پولیس کی لیبرٹی میں آگاہی مہم سی ٹی او لیاقت علی ملک کہتے ہیں مرسائیکل کا چین کور نہ ہونا حدثے کا بڑا سبب ہے